اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا بند عالم کا شکر ہے کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی آلاللہ مقاموں کا پوتا علی حمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سورہ مباکہ سبا کی آیات کے ساتھ سورہ سبا قوانمجید کا 34 نمبر کا سورہ ہے اس کے رکو فور میں آیات ہیں 31 سے لے کر 36 تک آیت نمبر 31 سے میں تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال لذین کفر لن نؤمنا بهذا القرآن ولا باللذی بین یدے ولو ترائز ظالمونا موقوفونا عند ربهم یرجعوا بعضهم الى بعضین القول لقول لذین استضعفوا لذین استقبروا لولا انتم لکن مؤمنین اور کافروں نے کہا کہ ہم تو ہرگز اس پران کو نہ مانیں گے اور نہ اس سے پہلے کی آئی ہوئی کسی کتاب کو تسلیم کریں گے کاش تم دیکھتے اس حالت کو کہ جب یہ ظالم اپنے پالنے والے مالک کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو ان میں کا ہر ایک دوسرے سے سوال و جواب کا رہا ہوگا اگر جو لوگ دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے اگر تم لوگ نہ ہوتے تو ہم خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہوتے آیت نمبر ثارٹی ٹو قَالَ لَذِينَ اسْتَقْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضِعِفُوا اَنَحْنُوا صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْحُدَى بَعْدَ اِزَّجَاءَكُمْ بَلْكُنْ تُمْ مُجْرِمِينَ ترجمہ جو لوگ بڑے بنے ہوئے تھے وہ جواب دیں گے کہ ہم نے تم کو ہدایت پانے سے روک رکھا تھا جبکہ وہ خود تمہارے پاس آئی تھی ایسا نہیں ہے بلکہ تم خود اپنے جرم کے ذمہ دار تھے حضرت عیرہ صاحب فرمائے کہ ہر امت کے مالدار لوگوں نے ہمیشہ خدا کی نعمتوں کے بل پر بیجار تکبر کیا اور ہمیشہ یہی کہا کہ ہم مال اور اولاد میں سب سے بہت زیادہ ہیں اور ہم پر خدا کا عذاب کبھی نہ آئے گا پس اگر لوگوں پر یہ برطری جمانہ ہی ضروری ہے تو قابل تعریف اور نیت کاموں پر ایسا کرنا چاہیے رب کے جائل آلہ و ساپ پر فخر کیا کرتے تھے یہ نحجر بلاغہ میں بھی ہے اور تفسیر صافی میں بھی لکھا ہے آیت نمبر 33 وَقَالَ لَذِينَ اسْتُضِعِفُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَنْنَحَارِ اِذْتَ مُرُونَنَا اَنَّكْ فُرَا بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ اَنْدَادَا وَأَصَرُونَ دَامَتَ لَمَّا رَعَابُ الْعَذَابِ وَجَعَلْنَا لَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ اللَّذِينَ كَفَرُوا حَلْ يُجْزَوْنَا إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ تَجْمَا تو جو لوگ دبا کا کمزور بنا دئیے گئے تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے ایسا نہیں ہے بلکہ یہ تمہاری رات دن کے مکاریاں تھی جب تم ہم کو یہ حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کو فکر کریں اور دوسروں کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرائیں آخریکار جب وہ اللہ کے عذاب کو آتا دیکھ لیں گے تو اپنے دل ہی دل میں بہت ہی پشتائیں گے تو ہم ان لوگوں کی گردنوں میں زنجیریں ڈال دیں گے جنہوں نے عبدی حققتوں سے کفر انکار اور ناشکری کا طریقہ احتیار کیا تھا کیا لوگوں کو ان کاموں جیسے بدلے کی سوا کوئی اور بدلے دیا جا سکتا ہے غرض بلکل ویسی ہی سزا وہ پائیں گے جیسے وہ کام کیا کرتے تھے جیسی کرنی ویسی بھرنی آیت نمبر 34 وَمَا سَلْنَا مِن قَرِيَةٍ مِّن نَّزِيرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَا اِنَّا بِمَا عُسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ تلجمعوں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں کوئی طرح آنے والا نبی بھیجا ہو اور اس بستی کے کھاتے پیتے مالداروں نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ جو پیغام تم لائے ہو ہم اس کو بالکل نہیں مانتے مُتْرَفُوْهَا استعمال ہوا ہے اس آیت میں جنابِ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور جمعہ مسلمانوں کو یہاں تسلی دی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہلِ مکہ کے صاحبِ سروت مالدار لوگوں پر تاجب نہ کریں کیونکہ ہمیشہ سے یہی دستور چلا رہا ہے کہ جب بھی کسی بستی میں کوئی نبی آیا تو وہاں کے دولتمند طبقے نے اس کی دعوت کو ٹھکرایا بس ہمیشہ دینِ خداوندین طبقِ غربہ میں مقبول رہا اور متوسط طبقہ اس کا حمناوہ رہا ہے آیت نمبر چھڑی فائف وَقَالُوا نَحْنُوا أَكْسَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُوا بِمُعَزَّبِينَ تَجْمَاء کفار مقابنی کسرتِ اولاد اور مالداری پر اتراتے تھے اور یہی کہتے تھے کہ ہم خدا کو پیارے ہیں اس نے ہمیں کسرتِ اولاد اور اموال عطا فرمایا ہے بس وہ ہمیں عذاب نہ دے گا اور مسلمانوں کو غربت و افلاص کا تانہ دے دیتے تھے یہ تفسیر انوار و نجف میں لکھا ہے اس رکو کی آخری آیت 36 ہے قُلِ النَّا رَبِّي أَبْسَطُ وَرِسْقَ الْمَيَشَ وَيَقْدِ وَلَا كِنَّا سَرَنَّا سِلَا عَلَمُونَ تَجْمَاء صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ بے شک میرا پالنے والا مالک جسے چاہتا ہے رزق میں وہ ست عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپاتولا رزق تنگیز عطا کرتا ہے مگر سر لوگ اس حقیقت وہ نہیں جانتے قفار مکہ نے اپنی کسرت اولاد اور کسرت مال پر اترانہ شروع کر دیا وہ کہتے تھے کہ ہم یہ خدا کو پیارے ہیں کہ اس نے ہمیں کسرت اولاد اور مال سے سر فراز فرمایا ہے پس وہ ہم کو عذاب میں مبتلا نہ کرے گا وہ مسلمانوں کو تانہ دیتے تھے کہ اگر تم اللہ کو پیارے ہو تو خدا تو ان کو محروم نہ ربتا یہ تفسیر انوار و نجف تفسیر کبیر امام غازی اور تفسیر کشاف میں لکھا ہوا ہے خدا بندی عالم کی بارگرہ میں دعا ہے کہ پرودگار ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب پڑھے اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فردہ شریف اجل ظہور ہو اور خدا بندی عالم ہم بھی ان کے آبانون سامن شامل ان کی توفیق و نصیب فرمائے وآخر دعوانا ہنے الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وعلا آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ